موسیقی 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 شمانگل 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 وہ چلت ہے شمانگل شنگل شمان نامسك مہم 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 سب تو سب لوگ اید میلا کو گئے ہیں اب تک لوٹیں گے یہ کوئی دو چار دنوں میں لوٹیں گے ہیں آئیے بیٹھیں گے اور یہ اچانک آنا کیسے ہوگی تو اچانک اچھا ہوئی کہ دہن مہنور سے ملائیں آگیا بہت اچھا کیا سرکار کیوں ایسے بھی بہت دن بعد آنا ہوا ہے آپ کا ہاں بہت سمیں ہو گیا لیکن اس بار دس بارہ دن رہوں گا اور تمہیں پریشان بھی کروں گا میں ارے سرکار پریزانی کیسی ارے دو چار دن کیا سالوں سال رہی ہے سرکار ہم ہے نا سیوہ کے لیے اچھا ہاں اور پریوار میں سب پسل منگل ہے نا سب بہت اچھے ہیں اچھا یہ بتاؤ لیشا کتنی بڑی ہوگی بہت بڑی ہوگی ہوگی نا سرکار زیادہ بڑی تو نہیں لیکن اس کی حرکت تو بہت چاہ رہی ہیں سرکار اچھا شفنہ جیس بہت ٹھک گئے ہوں گی نا اب آپ آرام کیجئے تب تک میں آپ کے بھوجن کی وستہ کرتا ہوں اللہ دھلیا یہ لو یہ بیگ بھی اندر رکھوں اور مجھے ایک لاکھ پانی ولن ہانی داخل ٹندفی موقع صندوقصر یں قل收ل کن بڑی موسکت lum موسکت عقل آجا 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 آج Georgia آج سورے کتنے سال ہوگئے میری پتنی اور تیری بھاوی اور یہ میری وکرم پتنی یعنی تیری بھاوی آج بار سو بات بلے بھابی جی ہاں تو کھارا ساتھ میں کھائیں گے بلکل مندور بھائیہ نیکی اور پوچھ پوچھ ٹھیک ہے پھر ہاتھ مو دو کر کے آپ کی نمبر میں آجاؤ تب تک ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں تو کہ آگے آگے یہ گاڑی بزامی کلر اور یہ لیلی گاڑی اور یہ گاڑی کا بھوپوں ہے لے چل تو بجا کر کے بتا رہے بہت پریشان کر گئی ہے بابو جی کو اپنے میلہ دیکھنے مجھا آیا ایک بہت شاید بھا ہمارے اپنے ہر سال تیز کے میلے میں آتے ہیں جس پار تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے پہنچ ہی نہیں پائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں بھائی جب جو ہنا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے ہم اپنے میلے میں نہیں پہنچے ہوتے تو تیز سنگھ جیسا اچھا دوست مجھے کہاں سمیتا ہے سب سے بڑیہ بات مجھے تیز سنگھ کی کیا لگی والوں ہیں اس کے اندر بھی راش پتو آدھی شان ہے وہی اکھڑ جیسے اپنی پنگت میں بیٹھنے لائک ہے وہ مجھے تو سب سے اچھا ان کا پیٹا لگا پیٹا کسنا پیارا تھا اور میتھی میتھی باتیں کہتا تھا بیٹا تو اس کا وقت میں بہتا ہے لیکن امالی پیٹیا اچھے کوئی کمہے کا بیٹا بیٹا نیم باہ، باہ، بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے میلے میں مرا پرانا دوست ملوا دیا آنند آگیا آج آپ کو تو آنند آگیا لیکن لوگ کی بیٹی مکشا کو دیکھا ہے یہ بڑی بڑی آنکھیں تیسی نا ایسا لگتا ہے وہ نے بڑی فرسوس سے بنایا ہے آج میں تو یہ کہہ کیوں بچپلے میں ایکنی سندھر ہے تو جوانے میں کتنی سندھر لگے گی وہ میرا جوست میرانجل شتھاوت اور اس کی پتنی کم خوبصورت ہے میرانجل تو ملکتا ہے بڑی اوچھے خاندان کا ہے میرانسار بہادور مصنوخ کیا بات ہے میرانجل شتھاوت وہ تو ہے کیا بات ہے تیس سنگھ نے تو بات ہے کہ میں آ رہا ہوں لیکن وہ لوگ تو ابھی تک آئی گی آپ اتنا انتظار مت کیجئے مجھے لگتا ہے وہ لوگ نہیں آئیں گے کیا تیس سنگھ نہیں آئے گا تیس سنگھ راشپوت ہے اس نے زبان دی ہے وہ ضرور آئے گا اور اگر نہیں آیا نا تو میں وہاں جا کر اسے گھسیت کر کے یہاں لاؤں گا آچھا آؤں کی عادت ابھی تک گئی نہیں عادت کبھی جا سکتی وہ بھی راشپوت کی آئے بس بھی کر بھاگوان کتنا سنگھار کرے گی کیوں جی میرا دوست رنجن انتجار میں پاگل ہو جائے گا آہ چھوڑو اچھا یہ بات کہوں بڑی سندر لگ رہی ہے ایک بات کہوں بول آبی بڑے گبرو جوانے ارے شواب آخر ہے اچھا میں نے کہا ہمارے کمور صاحب کہا ہے ارے وہ تو نشاک سے باہر کھیلا ہے اچھا پھر کھیلنے دم چلتے ہیں چل آہ ہمارے کھلنے دیپا کے پاپا کو نا کسی بات کا فکر نہیں بس سارا کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے اب دیکھو دوست سبح چار بجے اٹھ کے نا دھوکے پہلے میں گوسائی جی کی آرتی کرتی ہوں اس کے بعد ایک بار جو خر کے کام میں گز گئی بس ٹھیکے لگے رہتے رات کے بارہ بجے سے پہلے فرصت ہوتی نہیں جب تک گھر کے کام میں کولو کی بیل کی طرح نہ جھتو نا تب تک یہ نوکر چاہ کرنا لوٹ پاٹ کے کھایا جائے سا اب ہاں ہر گھر کی یہی کہانی ہے بین مرد کا کیا چار چھے گھنٹے بہار کام کر کے کیا آ جاتے گھر میں آ کر ایسے نیڈھان ہو کر بیٹھ جاتے جیسے دن بھر نہ جانے ان لوگوں نے کتنے پہاڑوں کو سمتر میدان بنا دیا ہو اور گھر کی عورتے تو ان لوگوں کی نظروں میں دن بھر بس پلنگ پر بیٹھ کر آرام فرما رہی ہے واہ واہ لو بھائی لو سن لو ارے ہم نے کب کہا کہ گھر کی عورتیں دن بھر پلنگ پر بیٹھ کر آرام کرتی ہیں ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ گھر میں کبھی کبھی پکوڑیاں بھی تلی جاتی ہیں مگر ہمیں یہ تو پتا چلے کہ کب تلی جاتی ہے سنا ہے کبھانا لگ گیا ہے کبھانا ہی خالی تھی لو لو پکوڑیاں نہیں تو کبھانا لگ گیا ہے کبھانا کھالی تھی سیدھا یعر اپنی تو آزادی اسی دن چھنگے تھی جس دن یہ گھر میں آئی تھی میرے انجر بابو بہت بھولے آرمی ہو تم یہ نہیں سمجھتے کہ آج کھر چیز کے حاشر ہے چاہیے 5 نلو ملتا ہے 5 کرام اور اسی طرح ان کی طرف سے ہی تمہارا چل ہے وہ کیا کہ چاہیے پکوڑی ہم کھانے کے لیے پر وہ کیا ہے سب کھانا تو یارک سب کھانا جا رو ہے ہاں سمجھ گیا ہوئے رگتا بھاوی کا بیوابک جیبن بہت سفل ہے انہوں نے آتے پہلے دن ہی بلے مار لے تم سے کچھ لیکا مناب ہاں سچ بتاؤں گیار آج اتنا مزا آگا ہے زندگی میں سے بہت کم ہو کے آتے ہیں جب اتنا مزا آتا ہے کیوں ارے صاحب اب یہ مزے روز روز آئیں گے اور بہت آئیں گے آپ آئیں نہ آئیں ہم تو آپ کے یہاں تقریباً روز تپک پڑا کریں گے اور مزے لیں گے انہم دلیں گے سنا سنا تم نے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں روز ہمارے یہاں تپک پڑے گے لیکن ہم ان کے یہاں نہیں جائیں راستہ اچھا ساپ کیا سمجھ گئے سمجھ گئے ہو جار ہے ہو جار آؤ روز آؤ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری حویلی میں ہی آ کر کے رو سچ کاؤں دوست بس میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی دوست سے دن پر دن اتنی مضبوط ہوتی جائے اتنی مضبوط ہوتی جائے کہ کسی کے توڑے نہیں دے ہاتھ یہ لا آن اپر رہا ہاتھ یہ دوست کی تھی ہوتی ہوگی کہ لاکھ اکارو پولیں ٹوٹے ٹوٹے یہ نہیں موسیقی سنو جی ان بچوں کی جوڑی کچھ اچھی لگ رہی ہے ایسے اسی کنی سے کھو ہے ایسے آپ کو سکر گنچرے کو مکتت کجاتے ہو بستو دیکھو نا دوڑوں کی جوڑی کچھ اچھی لگ رہی ہے موسیقی مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے توہیں بھی اچھی لگ رہی ہے اور اگر آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہو تو کیوں نے اس دھوڑی کو ہمیشہ سے دیا ہے اے یاد تم نے تو میرے من کی بات دیتی پر اس عمیر میں ان لوگوں کی شادی تو کیا ہوا ارے بھائی راج پتوں میں تو ریواز ہے ہم لوگوں میں تو برسوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کے ایک شباب پر پر ہمارا یہ نیتلا ہمارے دنسل کو اور بھی مجرد کر دے گا اس نے ہی مطلب دے گا پر اس بات پر بیچار ہم کل صبح بھی کر سکتے ہیں آجو ان ایک بہر بھی صبح کس نے دیکھی راج پودھ کی دوبان بھگوان کا فرمان سمجھئے پران جائے پرنسل نہ جائے کانون مل گیا یہ تو ایک بار جوان دے دی سرکور کس بات کا ہے ہاں بولو چوٹ ٹاپ میں دے دی شادی بلکل ہمیں؟ بھائی؟ 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 جب آپ لوگوں کی ملسی ہے تو میں کیا کہہ ستیوں؟ ملسی ہے؟ ملسی ہے؟ آپ کی ملسی ہے جندا بار؟ جندا بار؟ جو آپ نے راجستانی میں کامت ہے من نے بھائی نمون بھی ہلا بہا ہے ملسی ہے؟ 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 نی نی میرا مطلب ہے کہ روپے میں آٹھانا ملنے کی پورے سولے آنا یہ دیکھنے یہ کنلیاں بہت اچھی ملنے چاہیے بھوش میں کسی طرح کا کشن نہیں ہنا چاہیے یجمان دونوں بچوں کی کنلیاں بڑی شب ہیں پنڈی جی سارے گرہ تو بچوں کی بہت اچھی مل رہے ہیں آگے چل کر کے بھوش میں کسی طرح کا کوئی کشت تو نہیں ملے گا یجمان سارے گرہوں کے صحیحوں اور لکھن سب صحیح بتاتے ہیں کنلی میں پرسطی یہ بتاتی ہے کہ کوئی اچھا دن دیکھ کر ان کی شادی کروا دیجئے یہ بھرو دھو کے لیے شب سنکت ہے راشی اور گرہوں کے مطابق ان دونوں کی جوڑی بلکھن ہوگی بیٹی کا باپ ہے نا اس لیے بہت چندس ہے لیکن اب تم میری ساری چندہیں دور ہوگی بانڈے جی میرا مطر بہت بہنی ہے لیکن اب تسلی سے سب کام کیسے اور کوئی شب بھرت نکال دیجئے سب دن شب ہیں اب گری کس بات کی ہے بلکل بلکل ہاں اچھا پنڈے جی بہت بہت ہونے بار یہ آپ کی کونڈلی یہ سرکار کیجئے بلکل 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 لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار میرے بھائی سے بات ہو جاتی تو اچھا رہتا اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم کل بات کرتی تھیں بہن بہت چنتک مت ہو تمہاری بیٹی کی تو ابھی صرف شادی ہے گونا تو تب ہی ہوگا جب وہ بڑی ہو جائے گی ابھی تو آپ اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ جاؤ اسے بیدہ ہونے میں ابھی دس بھارہ سال لگیں گے تب تک وہ آپ کے پاس ہماری اور ہمارے بیٹی کی امانت بن کر رہے گی اور ہاں بہن آپ کو پتا ہے جب پنڈی جی نے ان دونوں کی کنگلیاں دیکھی تو سولہ آنے مل گئی ہاں ہاں یہ تو انہوں نے آتے ہی بتایا ارے یہ تو آتے ہی خوشی کے مارے اچھل پڑے بھاگ کر گئے میلے کے اندر اعلان کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی بیراجلی کا آدمی واپس نہ چلا جائے لگتا ہے آج سارے کی سارے خریداری کرڑا لیں گے اگر میری نیشا بہو کا منگل ستر لانا بھول گئے ہاں یہ بھی تو خریداری کرنے گئے ہیں پتہ نہیں خوشی کے مارے پورا بازار نہ خرید لائے میں نے انہوں نے جاتے وقت کہا کہ نیشا کو میرے پاس چھوڑ کے جائیے لیکن نہیں جب سے پنڈی جی کے پاس لوٹے ہیں تک سے نیشا کو گودھنے ہی لیے گھوم رہے ہیں آرے ان کا بھی تو یہی حال ہے بھاگے بھاگے گئے جیپو بہاری کھیلنا تھا وہی اسے اٹھا کر چلے گئے اگر آپ کو نیشا کیلئے کچھ چاہیے تو سنکوچ مت کرنا بے جیجک بتا دینا مرد مرد آپس کی پاس جانے ہم مورد آپس میں جانے دیکھو بہن آپ اور ہم آپس میں دل نہیں کھلیں گے تو کیسے چلے گا نہیں نہیں بہن ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھگوان کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس بھی میں چاہتے تھے کہ آپ ایک بار ان سے بات کر لیتے تھے تو اچھو رہتے تھے پھر یہ جو ٹھیک سمجھے بھائی کریں اچھو بہن میں چلتی ہوں دیپو کے باپو آگے ہوں گے کمرے میں مجھے نہیں دیکھیں گے تو سارا کمرہ سر پر اٹھا لیں گے اور ہاں مان میں کوئی بات مد رکھنا میں ہوں نا سب سنبھال دوں گی آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں دولے کی ماں ہوں نا آہ آہ بہن تم نے ایک سنیوگ دیکھا ہمارے بچوں کی شادی ماتا کی مندر میں ہو رہی ہے اچھو میں چلتی ہوں میری جو ہو میرا لائل ٹا رہا ہے بیٹا آج تو تیری شاہدی ہے ماتا کے مندل جانا ہے جلدی کرو کام بیچ جائے گا چار راست میرا بیٹا چار راست چکر 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 شام گھلے چکر پال کا یونی چلتا بیرتا ہے چکری چلتا بیرتا ہے چکری چلتا بیرتا ہے چکری چلتا بیرتا ہے